ایک 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 دیکھیں میں اس پہ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کانگریس پارٹی کا بھارتیتہ کے بارے میں ہندوستانیت کے بارے میں کانگریس پارٹی کی ایسی سوچ کتے ہی نہیں ہے اور دوسرا ندندر مودی جی کے بارے میں کبھی بھی کانگریس پارٹی کی ایسی سوچ نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کے ایک ایک کر کے سر سب لوگ بولے ایک 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 میں ارے ایک ایک کر کے میں سب لوگوں سے میں میں کہیں جان نہیں رہا سب سب لوگوں سے پوچھوں یہ ادھر سے پھر ادھر سے ایک پھر اگلی بار میں آشیر پتائی میرا سوال یہ ہے سر کی جناردن دیویدی نے جو بیان دیا اس کی اپنے گھور اور گڑے شبدوں میں نندہ کی ناراض کون ہے اجے واکر ناراض ہیں یا سنیا گاندی جی اور راہل گاندی میرا سوال یہ ہے سر کی جناردن دیویدی نے جو بیان دیا اس کی اپنے گھور اور گڑے شبدوں میں نندہ کی ناراض کون ہے کونگریس کے ایک مہا سچیو شریف جناردن دیویدی جی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ساکشاتکار دیا اور انہوں نے اس ساکشاتکار کے دوران ایک پرکار سے اس سے جو وچار اُبھر کر کے آ رہے ہیں اس کا جو مطلب نکل کر کے آ رہا ہے جو چھپا بھی ہے وہ یہ ہے کہ موڈی جی کی جیت بھارتیتہ کی جیت ہے اور اس ساکشاتکار کے دوران موڈی جی کو ایسا درشانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے موڈی جی بھارتیتہ کے نزدیک ہیں شاید اس کے پراروک بھی کونگریس پارٹی ایسی سوچ اور اس پرکار سے نریندر موڈی جی کو بھارتیتہ کے ساتھ میں ان کی تلنا کرنے کی گھور اور کڑے شبدوں میں نندہ کرتی ہے میرا سوال یہ ہے سر کہ جناتن دیویدی نے جو بیان دیا اس کے اپنے گھور اور کڑے شبدوں میں نندہ کی ناراض کون ہے عجیب آکر ناراض ہیں یا سنیا گاندی جی اور راہل گاندی جی ناراض ہیں کیا دوسرا سوال کیا ان کو ان کے خلاف انوشہ اسکلاتمت کاروائی کونگریس پارٹی کرے گی دیکھیں دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں ناراضگی کی بات میں یہاں پر عجیب آکرن کے طور پر نہیں میں جنرل سیکریٹری انچارج کمیونکیشن کے طور پر میں یہاں پر بول رہا ہوں اور کانگریس پارٹی کی بات کو بول رہا ہوں یہ میری وقتیگت بات نہیں ہے ناراضگی ہے تو میں کانگریس پارٹی کا جنرل سیکریٹری انچارج کمیونکیشن کے طور پر چیف سپوکسپرسن کے طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں دوسری بات جہاں تک انشاثن آتمک کاروائی کی بات ہے اس کا فیصلہ شیش نیتر بہت جلد کرے گا اور ہمارے سمارتہ سندیب سونبلکر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں سندیب کانگریس ناراض ہے یہ بات تو بلکل صاف ہے لیکن جس طریقی کی کڑی کاروائی کی بات کہی گئی ہے کیا کانگریس اسطیفہ انہیں برخواست کرے گی یا اسطیفہ مانگا جائے گا اسطیفہ دیکھا جائے کہ جنرادان دیویڈی کی کھلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور یا کچھ جنرادان دیویڈی اپنے اسطیفہ کی پیشکش کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہو کہ مرگے ٹلوان نے ایک بار اسی طرح پارٹی لائن سے ہٹ کے بیان دیا تھا تو انہیں مہا سجیب سے پس سے ہٹا دیا گیا تو جنرادان دیویڈی بہت نارا ہے حالانکہ جنرادان دیویڈی جڑے بجے پھر بیان دیں گے اور انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کہی اور اس کے انٹرویڈ پر انہوں نے اسپرسٹی کرنے کل ہی دے دیا تھا جنرادان دیویڈی شبدوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا تو جنرادان دیویڈی جنرادان دیویڈی بہت سفائی دیں گے لیکن پارٹی حالہ کمان نارا ہے اور اس کو ہم اس عرص میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب پارٹی میں راہول گانڈی کیمپ بنام سونیا گانڈی کیمپ کی لڑائی کھل کر سامنے آگے جنرادان دیویڈی راہول گانڈی کے کبھی قریب نہیں رہے سونیا گانڈی کے بہت قریب رہے لیکن راہول گانڈی انہیں کبھی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے تو اب جائر طور پر جائے پاکن راہول گانڈی کی پسندہ جو بول رہے ہیں یہ صاحب دکھاتا ہے کہ راہول گانڈی کو اس طرح پسند نہیں راہول گانڈی کو بلکل یہ پسند نہیں سندیپ حالاکہ پہلے بھی جنرادان دیویڈی صفائی دے چکے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بات کہی اس کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہیں کیا گیا لیکن یہ صاف ہے کہ ان کی یہ صفائی کانگرس ماننے کو تیار کسی حالت میں نہیں ہے اور زیادہ وقت دینا نہیں چاہتی اور زیادہ ان پر دیکھتر کی سے ان کے بیان پر کاروائی کرنے کو تیار بیٹھئی ہے یہ بھی سنگیت صاحب دے دیا کہ ان کی خلاف انشاست پر کاروائی ہوگی اور جلدی ہی پتھکاروں کو بتایا جا گیا یہ صاف طور پر جناردان دیویڈی کو پائٹی کے سنگرٹن محسنش پت سے ہٹایا جا سکتا ہے پائٹی کے ستر صاف طور بتا رہے ہیں کہ جنرادان دیویڈی کو یا تو خود بات چھوڑنا پڑے گا یا ان کو ہٹایا جاتا ہے جاہے طور پر پائٹی میں کھل بلی ہے اور اب یہ راہول گاندی کے طرف سے راہول گاندی کی طرف سے کہہے کہ راہول گاندی انشاستان ہنٹا کو برداشت نہیں کریں گے اور آپ کو یہ ادلائے جنرادان دیویڈی نے اس کے پیلے ایک بیان اور دیا تھا آرکشن کو لے کر کہ آرکشن ختم کر دینا چاہیے تو اس کے خلاف بھی پارٹی نے اس بیان کو کھنم کر دیا تھا لیکن اب اس بیان پر پارٹی شاب طور پر کہہ رہے کہ ان کی خلاف کاروائی ہوگی یعنی کانگریس میں جس کا انتجار تھا راہول گاندی ایراک وہ جرور شروع ہو گیا کہہ سکتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کانگریس کو ضرور کوئی فائدہ ہو لیکن جو بات ابھی عجیم آکن نے کہی کہ جناردن دیویڈی پر فیصلہ پارٹی کا عالا کمان کرے گا یعنی اس بات کا فیصلہ سونیا گاندی کے ہاتھ میں بھلے ہی کہا جائے لیکن وہ ہے نہیں اس کا فیصلہ راہول گاندی کریں گے جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں راہول گاندی بہت ناراض ہیں اور وہ اپنی بات سونیا گاندی سے رکھیں گے حالانکہ چونکہ ابھی سونیا گاندی ان چار سے تو جائر طور پر فیصلہ سونیا گاندی کا ہوگا لیکن راہول گاندی اس طرف سے جائر طور پر ناراض کی صیحرے طور پر دکھا دیگا اور یہ بتا دیا گیا سندیپ اگرم جناردن دیویدی کے جو انہوں نے بات کہی اس پر اگر بات کر ایک منجھے ہوئے راج نیتہ ہیں پرانے راج نیتے گئے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ غلطی سے کہہ دی یا ان کا عرث کچھ اور تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کچھ بھی کہا جناردن دیویدی نے وہ ان کی سوچی سمجھی بات تھی اور وہ اس پر اس کو بھلے ہی سامنے سویکار نہ کریں لیکن وہ چاہتے تھے کہ ایسا کوئی سندیش ضرور جائے پارٹی کو یہ نشید بابا جناردن دیویدی بینا شبدوں کو سوچے ہوئے یا تولے ہوئے نہیں بولتے جناردن دیویدی جی ایک ایک شبد پر دھیان دیتے ہیں اور ان کی شبدوں کا وہ عرث ہوتا ہے جس عرث پر وہ بولنا چاہتے ہیں تو نشید بابا ان کا بیان کا سندیش تھا وہ تب ہی اس طرح کا انٹیو دیا گیا اور تب ہی وہ بولنا چاہ رہے تھے نشید بابا شاید وہ سندیش یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے باٹی چلائی جا رہی ہے کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم باٹی کو جسی طرح لے جائے ڈلی چناؤں میں بیجے پی کی سی ایم کیانڈیڈیٹ کرن بیدی نے جس انداز میں قدم رکھا اسے دیکھنے کے بعد آپ کے سنستا پک سدس سے شانتی بھوشن کھل کر بی جے پی کی سی ایم امیدوار کے پکش میں آ گئے ہیں عام آدمی باٹی کو سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والے ایڈبوکیٹ شانتی بھوشن نے بی جے پی سے سی ایم پت کی امیدوار کرن بیدی کی جم کر تعریف کی آپ کو دو کروڑ روپے کا چندہ دینے والے شانتی بھوشن کے مطابق کرن کے جیوال سے کسی معنی میں کم نہیں ہے پھر چاہے وہ آئیٹی سے پڑھائی ہو میکسس سے ایوارڈ ہو یا پھر دیش کے لیے ایمانداری پولیس آفیسر تھیں تو ان کی چھبی ایک بڑے ایماندار اور ایفیشنٹ آفیسر کی رہی ہے ان کو بہت سارے ایوارڈز وغیرہ بھی ملے ہیں تو اگر یہ موکھے منتری بن جاتی ہیں تو انہا کو تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ وہ ان کا ایک نیک ڈسائپل موکھے منتری بن گیا اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ موکھے منتری بنی تو بہت ایمانداری کا شاسن دلی کو دیں گی اور اچھا کام کریں گے ایسی میری اپکشا شانٹی بھوشن کے مطابق کرن بیدی کو سی ایم امیدوار بنانا بی جے پی کا ماسٹر سٹوک ہے بیدی کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے اس لیے وہ دلی کو اچھی سرکار دے سکتی ہے مجھ کو لگتا ہے کہ یہ ماسٹر سٹوک ہے بی جے پی کا کرن بیدی کو لانا اور چیف مینسٹر کینڈیڈیٹ بنانا ایک طرف آپ کے سنگکشک شانٹی بھوشن کرن بیدی کی تعریف کر رہے ہیں تو دوسری طرف کرن بیدی نے کرشنہ نگر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے جی جان ایک کرنی شروع کر دی کرن آت صبح صبح ڈاکٹر ہرش وردن کے ساتھ کشنہ نگر کے لیے نکل گئی اور وہاں کی سمسیان سمجھی آنکہ شانٹی بھوشن کی طرف سے کی گئی تعریف کا وہ دھنیواد کرنا نہیں بھولی ایک طرف شانٹی بھوشن خود کو بی جے پی کے خلاف بتاتے ہیں اور دوسری طرف بی جے پی کی سی ایم کانیڈیٹ کی تعریف کر کے عام آدمی پارٹی میں ہی اُلچھن پیدا کر دی ہے